مزاہرین کی سیکٹی فوڈ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی مزاہرین کی جانب سے پنجاب حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی کی مزاہرین کا کہنا تھا کہ رشتہ حکومت کے دور میں چکی ایسوسییشن کو کوٹا دیا جاتا تھا جبکہ حکومت پنجاب نے چکی والوں کا کوٹا ختم کر کے ہمارا استحصال کیا ہے اس پر مزاہرین کا مزید کہنا تھا کہ چکی ایسوسییشن کا کوٹا فل فور بہار کیا جائے تاکہ عام آدمی کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے وزیراعلا سے ہم اپیل کرتے ہیں ہمارا کوٹا بہار کیا جائے اگر نئی کوٹا بہار کر رہے تو اب ہم جو ہے وزیراعلا کا گہراؤ کریں گے وزیراعلا کے سامنے دفتر کے سامنے جا کے ہم درنا دیں گے جب تک جو ہے وہ ہمارا مطالبہ مانے نہیں جاتے تب تک ہم وہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں ہمارا روٹی کا مسئلہ ہے ہم ایک دو کلو تین کلو آٹا لینے والے آدمی ہیں دیکھیں چھٹا روز ہے آج ہمارا نہ کوئی زلی انتظامیہ سے کوئی آدمی ہے نہ کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ سے آیا اب ہمارا آگلا لاحمل یہی ہوگا کہ ہم وزیراعلا ہو اس کے اوپر جا کے وہاں اتجاج کریں گے پاکستان میں اور پنجاب میں کہیں بھی کہ گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی منگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے آپ سبزیاں دے لیں کتنی مہنگی ہو چکی ہیں اسی طرح یاٹا بھی ایک سو تین سر پے کلو چلا گیا ہے ہم آٹا چکی مالکان ہر گلی اور محلہ میں واقع ہوتے ہیں کیونکہ ہم سے غریب آدمی دو کلو پانچ کلو دیتا خریدکار اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور ہمارا آٹا ہولوے ڈاٹا ہوتا ہے اور ڈاٹر حضرات بھی لوگوں کو چکی کا آٹا استعمال کرنے کا مشروع دیتے ہیں گورنمنٹ پنجاب کے جو سیکٹری خوراک ہیں ان کا نام نادر چٹھا ہے اس نے ہمارا چکی کوٹا ہر درمی سینہ زوری سے بند کیا ہوا ہے کیونکہ نادر چٹھے کو ہم بار بار یہ باور کرا رہے ہیں یار یہ ہمارا ہائی کوٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہمارے چکی کوٹا جاری کرو مگر نادر چٹھا یہ کہہ کر ہم کو دفتہ سے نکار رہا ہے کہ یہ عدالتیں ہیں یہ سیاسی لوگوں کے بنی ہوئی ہیں سیاسی لوگ کے لیے رات کو بارہ بجے اور اتوار کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں سیاسی لوگوں کے لیے رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں